اسلام علیکم سٹودینٹس یعنی ہم دونوں لیفٹ اور رائٹ سیڈ کو سال کریں گے تو یہ دونوں آنسرز ایکو لانا چاہیے ہم اس چیز کو پروف کریں گے سائن سکسٹی کی ویلی ہوتی ہے 3 اوور میں 2 سکے روٹ کاؤس تھرٹی کی ویلی ہوتی ہے 3 اوور میں 2 سکے روٹ مائنس کاؤس سکٹی کی ویلی ہوتی ہے 1 بائی 2 جبکہ سائن تھرٹی کی ویلی بھی 1 بائی 2 ہوتی ہے اور سائن تھرٹی ہمارے پاس یہ 1 بائی 2 آج ہے گا اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے یہ 3 سکے روٹ یہ 3 سکے روٹ وہ 3 کا سکے روٹ ہو جائے گا سکے روٹ کینسل ہو جائے گا باقی آجائے گا 3 اوور میں 4 آجائے گا جب 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں ہمارا آنسر 4 آتا ہے مائنس یہ 1 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے 1 آجائے گا 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 4 آجائے گا یعنی 1 بائی 4 آجائے گا is equal to 1 by 2 ہے اب ہم یہاں 4 جو ہے وہ LC میں لیتے ہیں 4 کو 4 پر ڈیوائیڈ کریں گے ہمارا آنسر 1 آئے گا 1 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 3 minus 1 is equal to 1 by 2 ہے 3 میں سے 1 minus کریں وہ 2 by 4 آجائے گا is equal to 1 by 2 اور اس کو simplify کریں گے 2 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو 1 by 2 is equal to 1 by 2 آجائے گا اس کا مطلب یہ ہے left hand side is equal to ہے right hand side اب ہم اس کے second question کی جانے move کرتے ہیں second question کچھ ہمارے پاس یوں ہے sine square 5 by 6 پلس ہمارے پاس ہے sine square 5 by 3 پلس tangent square 5 by 4 ہے is equal to 2 ہے ہم اس کی left hand side لیتے ہیں اور اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارا answer 2 آنا چاہیے تب ہی right hand side بنے گی یہ ہم دوبارہ left hand side کو لکھتے ہیں وہ آجائے گا sine square 5 by 6 plus sine square 5 by 3 plus tangent square 5 by 4 آجائے گا sine square 5 by 6 کو ہم لکھ سکتے ہیں sine square 30 degree 5 by 3 کو لکھیں گے sine square 60 degree plus 5 by 4 کو لکھیں گے tangent square 45 degree sine 30 کی value 1 by 2 اس کا square کریں گے sine 60 کی value 3 square root by 2 اس کا square کریں گے tangent 45 بھی value 1 اور 1 کا square کریں گے ان کا square open کرتے ہیں ہمارا answer آجائے گا 1 by 4 plus 3 by 4 plus 1 آجائے گا یہاں 4 LC میں لیتے ہیں 4 کو 4 پر divide کریں گے 1 آجائے گا یہاں 1 آجائے گا یہاں 3 آجائے گا اس کے اوبر میں 1 ہے 1 کو 4 پر divide کریں 4 آجائے گا 4 کو 1 سے multiply کریں تو یہ 4 آجائے گا ان کو جمع کریں گے ہمارا آجائے گا 8 by 4 جس کو divide کریں گے تو ہمارا آجائے گا جو کہ required ہمارے پاس right hand side ہے اور اس طرح سے ہمارا یہ سوال چھے وہ complete ہوا اب next time اس کے third part کی جانے move کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے 2 sine 45 degree plus 1 by 2 cosecant 45 degree is equal to 1 over 2 square root ہے ہم اس کی left hand side solve کرتے ہیں جو کہ آجائے گا 2 sine 45 degree plus 1 by 2 cosecant 3 sine کریسے پروکل ہوتا ہے اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں 1 by sine 45 degree یہ ہمارا پاس 2 as it is آجائے گا sine 45 equal to 1 over 2 square root plus 1 by 2 multiply 1 over 1 by 2 square root آجائے گا اس کو simplify کریں گے یہ 2 over 2 کا square root اور اب اس کو simplify کریں گے یہ آجائے گا square root 2 over 2 آجائے گا کیونکہ یہ square root 2 اوپر جا کے multiply ہو جائے گا ان دونوں میں ہم لیتے ہیں ہمارا answer 2 بچے گا 2 کو 2 سے multiply کریں 4 آجائے گا plus ہمارے پاس square root 2 جو 2 ہے وہ اس 2 کے ساتھ cancel جائے گا باقی square root 2 بچے گا اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو آنصر صرف 2 آجائے گا وہ آجائے گا 6 over 2 into 2 کا square root اس کو divide کریں گے تو ہمارا answer آجائے گا 3 over 2 square root جو کہ required ہمارے پاس right hand side تھی اس طرح سے ہمارا یہ سوال بھی complete ہوا اب ہم next اس کے 4th part کی جانے move کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے sine square pi by 6 ratio ہے sine square pi by 4 پھر ratio sine square pi by 3 پھر ratio sine square pi by 2 is equal to 1 ratio 2 ratio 3 ratio 4 ہے ہم نے اس کو proof کرنا ہے ہم اس کی left hand side لیتے ہیں اور اس کو میں دوبارہ لکھ رہا ہوں sine square pi by 6 ratio sine square pi by 4 ratio sine square pi by 3 ratio sine square pi by 2 ہے اب ہم pi by 6 کو لکھیں گے sine square 30 degree ratio sine square 45 degree ratio sine square 60 degree ratio sine square 90 degree sine 30 کی ویلیویتی 1 by 2 اس کا سکیر آجھے گا sine 45 کی ویلیویتی 1 over 2 سکیر روٹ اس کا سکیر آجھے گا ratio sine 60 کی ویلیویتی 3 سکیر روٹ بائی 2 اس کا سکیر آجھے گا sine 91 ہوتا ہے تو ratio 1 کا سکیر آجھے گا اس کو open کرتے ہیں یہ 1 by 4 ratio 1 by 2 ratio 3 by 4 ratio 1 آجھے گا اب ہم throughout 4 کے ساتھ multiply کرتے ہیں جب یہاں multiply کریں گے تو 1 آجھے گا یہاں multiply کریں گے 2 آجھے گا یہاں multiply کریں گے 4 کے ساتھ تو 3 آجھے گا یہاں 1 کو 4 کے ساتھ multiply کریں گے تو 4 آجھے گا اور اس طرح سے ہماری یہ required right hand side ہے اور اس طرح سے ہمارا یہ سوال جو ہے وہ complete ہوا اب ہم next move کرتے ہیں question number 2 کی جانب اور اس میں ہم نے اس کو solve کرنا ہے یعنی ہمیں جو function given ہے ہم نے اس کی value find out کرنی ہے یہ ہمارے پاس ہے tangent 5x3 minus tangent 5x6 ہے denominator میں ہمارے پاس ہے 1 plus tangent 5x3 اور tangent 5x6 ہے tangent 5x3 0.360 degree minus tangent 30 degree over 1 plus ёنگٹ 60 degree اور tangent 30 degree tangent 60 کی value median scale root 3 ہے اور minus tangent 30 کی value 1 over 3 scale root 1 plus tangent 60 कی value put کریں گے 3 scale root tangent 30 کی value put کریں گے 1 over 3 scale root ہے یہ 3 scale root کے ساتھ یہ 3 square root cancels ہو جائے گا یہاں پر ہم 3 square root LC میں لیتے ہیں یہاں پر ہمارا آنسر 3 آجائے گا minus کے 1 آجائے گا over میں دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ cancel ہو گئے 1 plus 1 کریں گے وہ 2 آجائے گا اگلے سٹیپ میں 3 میں سے 1 minus کریں گے وہ 2 آجائے گا یہ 3 square root نیچے آگے اس کے ساتھ multiply ہوگا وہ آجائے گا 2 into 3 square root 2 کے ساتھ 2 cancel ہو جائے گا باقی ہمارا آنسر آجائے گا 1 by 3 square root اور جو کہ ہمارے پاس required answer ہے اب اس کے second part کی جانے move کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے 1 minus tangent square 5 by 3 over میں 1 plus tangent square 5 by 3 ہے ہم لکھتے ہیں اس کو 1 minus tangent square 60 degree کیونکہ 5 by 3 60 کے برابر ہوتا ہے اور over میں آجا ہے کہ 1 plus tangent square 60 degree یہ آجا ہے کہ 1 minus tangent 60 کی والی تو 3 square root اس کا square لیں گے over میں آجا ہے کہ 1 plus 3 کا square root اس کا square لیں گے square root اور square cancel جائیں گے 1 minus کے 3 over میں آجا ہے کہ 1 plus 3 ہے یہ ہمارے پاس آجا ہے کہ minus کے 2 over میں 4 ہے اس کو 2 پر divide کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجا ہے کہ minus 1 by 2 جو کہ ہمارے پاس required answer ہے جی بیٹا اس طرح سے ہمارے ایکسسائی 9.3 کے پہلے دو questions complete ہوئے remaining questions انشاءاللہم نیکٹ لیکشن میں solve کرتے ہیں ہوکے بچو اللہ حافظ